بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے بیابان میں آپ نے پڑاؤ ڈالا جہاں پر دور دور تک درخت کا نام و نشان نہیں تھا اور ایسے جہاں پر رکے جہاں پر لکڑیاں مل پانا بہت ہی مشکل تھا مگر آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ آپ لوگ جائیں اور جا کر کے لکڑیوں کا انتظام کریں لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لکڑی مل پانا بہت مشکل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ چاروں طرف پھیل جاؤ اور جسے جو بھی تینکہ بھی ملے تو وہ اسے اٹھا کر کے لے کر کے آئے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام میں مشغول ہو گئے تھوڑی ہی دیر کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے لوگ اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے گھاس کے تینکے لے کر کے آگئے اور جب ان تینکوں کو اکٹھا کیا گیا تو ایک امبار کی شکل میں دکھائی دینے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ آپ ذرا غور سے سنو دیکھو جس طرح سے یہاں پر ہم رکے تو ہمیں کوئی نہ لکڑی دکھائی دے رہی تھی نہ بہت زیادہ گھاس کے تینکے دکھائی دے رہے تھے لیکن دیکھو ایک ایک کر کر کے جب سب اکٹھا کیا گیا تو یہاں پر چھوٹے چھوٹے تینکوں کا ایک امبار سا دکھ رہا ہے ویسے ہی انسانوں کی گناہ ہوتے ہیں جو بظاہر دکھتے تو نہیں ہیں لیکن وہی گناہ دھیرے 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 کر کے ایک امبار کے شکل اختیار کر لیتا ہے تو بس یہاں پر یہ داستان تمام ہو رہی ہے مگر سوچنے کا مقام ہے کہیں ہماری پوشت گناہوں کے بوشت سے دب تو نہیں گئی یعنی گناہوں کا امبار تو نہیں لگ چکا ہے ہم اپنی پچھلی زندگی کو دیکھیں یا روزانہ ہم سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں اگر ہم اسے ہلکے میں لے رہے ہیں ایک گناہ ہو گئی دو گناہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہی مسئلہ بن جائے گا آگے جاگر کے جب گناہوں کا امبار میدان محشر میں ہمارے سامنے دکھائی دے گا اس وقت ہم کچھ نہیں کر پائیں گے لہٰذا اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے معافی اور خاص کر جب ماہ رمضان کا مہینہ کہ جب ہم مہمان ہیں خدا بند عالم کے یقیناً وہ اللہ غفور و رحیم ہے گناہوں کا معاف کرنے والا ہے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں استغفار کریں تاکہ اللہ ہماری پشت کو ہلکہ کر دے گناہوں کے بوجھ سے والسلام علیکم ورحمت اللہ